اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارپان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک نیٹ دوستو پہلی مرتبہ میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل کے ذریعے اور آپ کو خرگوش کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں اگر کوئی بائی خرگوش پالنے کا شوقین ہے تو اس ویڈیو سے انشاءاللہ اس کو کافی مدد ملے گی دوستو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ خرگوش یقیناً ایک شورت بذرر اور حلال جانور ہے جو کہ آپ اپنے گروں میں آسانی کے ساتھ پار سکتے ہیں ماہرین کہتے ہیں اور میرا اپنا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا گرانہ دو مادی خرگوش اور ایک نر خرگوش پال لے اور ان کے پہلے بچے تقریباً تین مہینوں کے ہو جائے یعنی گوشت پکڑ لے اور آپ انہیں کانے کے لیے استعمال کرنا شروع کرے تو آپ کو بازار سے گوشت آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ خرگوش تقریباً ہر چالیس پہ انتالیس دنوں کے بعد بچے جنتی ہیں اور ہر بار میں چھے سے لے کر دس تک بچے جنتی ہیں تو اس لحاظ سے حلال جانوروں میں سب سے زیادہ پروڈکشن خرگوش کی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ خرگوش کا گوش صحت کے لیے بہت سوکی ہے اس میں 0% کولیسٹور ہے جو کہ آپ ہائی بلک فشر اور دل کے امراض والے مریضوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اب اگر کسی کو خرگوش پالنے کا شوق ہو اور اس کے ساتھ گر میں جگہ نہ ہو تو وہ بہ آسانی اس طرح کا پنجرہ بنا کر خرگوش پال سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ پنجرہ بنایا ہے اس میں دو مادیا جو کہ اوپر کے دو خانوں میں ہے اور ایک نر جو پنجرے کے نیچے والے چھوٹے خانے میں ہے اور ایک چھوٹی کالونی بنائی ہے جس میں بڑے بچے ہوتے ہیں جو کہ خود کانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اس کی عمر تقریباً دیج مہینے کی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ماں سے الگ کر کے اس کالونی میں پھر پالتے ہیں اچھا بچے جننے کے لیے جس طرح آپ نے دیکھ لیا اوپری خانوں میں ایک ایک عدد فلاسٹک کین لگائی ہے جس میں خرگوش کی طرف ایک چھوٹا راستہ بنائے ہے اور اس کو بچے جنتی ہے یہ طریقہ خاصا کامیاب رہا اور میں نے ان سے کافی بچے بھی لیا ہے اس طرح کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خرگوش صرف مٹی میں یعنی زمین میں بچے دیتی ہے اور دوسرے پنجروں اور غیرہ میں نہیں دیتی تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ طریقہ میں نے کیا ہے اور کافی کامیاب رہا ہے اور جو بچے آپ نے دیکھ لیا ہے کین میں یہ سارے بچے میں نے ان سے لیا ہے سفائی کا خیال لگتی ہوئے میں نے دونوں خانوں کے نیچے لوہے کا باریک چادر لگایا ہوا ہے جو سوڑا ترچہ ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اگر خرگوش پہشاب یا پاہ خانہ کر لیتا ہے تو وہ چی سے چل جاتا ہے پائپ میں اور پائپ سے ہوتے ہوئے وہ نالے میں یا اگر آپ وہاں پر ایک چھوٹا کین چپ رکھتے ہیں تو اس میں سارا گن جمع ہوگا آپ کو پتا ہوگا شاید کہ خرگوش کی پہشاب جو ہے وہ بہت بدبودار ہوتی ہے تو اگر اس طرح کا پنجرہ آپ بنائے تو اس میں بدبو بھی نہیں ہوگی اور سفائی کا خیال بھی رکھا جائے گا اور ایک لوٹے پاہ